اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آپ پر درود بھیجنا اللہ ہم اللہ ہم ظاہر ہے کہ یہ واجبات کے بعد کی بات ہو رہی ہے نماز پڑھنے والا ہو روزہ رکھنے والا ہو مالی واجبات کو ادا کرنے والا ہو اب یہ ہے کہ جب منزل اور درجات مزید بلند ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک بیسک تھا پرائمری جو اسے عبور کر کے گزر گیا اسے جنت میں سب سے زیادہ کیا کام آ رہا ہے صلاح تو علیک آپ پر درود بھیجنا جبایت گزارش کر دوں سوچ کے نیایت ہے زبان پر اس وقت آ گئی ایمان المعظم نے اشارت فرمایا کہ جب تم درود بھیجتے ہو کوئی شخص درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد چار سو سال تک خاموش ہو جائے کچھ نہ کہیں اور چار سو سال بعد پھر درود بھیجے تو ملائکہ اس سے کہتے ہیں بندے خدا ابھی تو تیرے پہلے درود کا سواب ہم لکھ رہے تھے اللہ صلی اللہ چار سو سال بعد پھر درود بھیجے ملائکہ کہتے ہیں بندے خدا ابھی پچھلے درود کا سواب پورا نہیں ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میں کس حدیث پہ بات کر رہا ہوں رت ملالی رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے حضرت حمزہ حضرت جعفر تیار کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تین چیزیں سب سے زیادہ کام آئی ہیں اس پہ پہلی چیز اور اپنے مسئلہ سے گزارش نہیں کر رہا ہوں میں مسلمانوں کی بڑی کتاب سے گزارش کر رہا ہوں آپ پر درود بھیجنا یا اللہ ایک جملہ اور کہتا ہوں اللہ میں مودودی جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تناب سنا ہو گئے ان کا میں بہت دار دیٹیل میں نہیں جاؤں گا اللہ میں مودودی ایک بہت بڑی شخصیت رہے ہیں بہت بڑے عالم وہ تشریف لے گا ایک سکول میں وہ سکول میں پہنچے بچوں سے کچھ تخریر کرنے کے لیے تخریر فرما رہے تھے کہ تخریر ختم ہونے کے بعد سوال جواب کا سلسلہ تھا آپ کے جب بڑی مشہور شخصیت پہنچے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے پلانٹڈ سوالات بچوں کو بتا دیئے جاتے ہیں کوئی بدمزگی نہ ہونے پائے پتہ سے لگے ہوئی بچوں سے پوچھا آپ سوال کیجئے ایک چھوٹا بچہ ہاتھ اٹھائے اس نے وہ دو میرے سوال ہے کہ پوچھو کہ مغرب کی کچھ نے پوچھا مغرب کی کتنی رکت نماز ہوتی ہے انہوں نے کہا تین سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ایک بچہ کھڑا ہوا حضور میرا سوال یہ ہے کہ واجب روزے کون سے مہینے میں واجب ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ماں ہے رمضان المبارک سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا بچہ جس کو سکھایا گیا تو وہ کھڑا ہوا اس نے کہا جناب حج کس مہینے میں واجب ہے انہوں نے کہا ماں ہے ذلحج میں سب نے کہا سبحان اللہ کیا کہنے آپ کے ایک بے ترتیب بچہ کھڑا ہو گیا خوضور میرا بھی سوال ہے کب پوچھو خوضور میں سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے وہ جو کھلا ہوا چہرہ تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ یہ سوال کفر ہے اس لئے کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں مخلوق کو کیا بتا کہ خالق اس وقت کیا کر رہا ہے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھتے بیٹھتے اس نے کہا حضور میں بتاؤں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے سلوات بر محمد و آلے محمد پھر سنیے گا ایک بچہ کھڑا ہوا حضور مغرب کی کتنی رکعت ہے انہوں کا تین جیسے قبلہ نے کہا سبحان اللہ ویسے بچوں نے بھی کہا سبحان اللہ روزے کب واجب ہوتے ہیں کہا رمضان مبارک سبحان اللہ جی سبحان اللہ حج کا واجب ہوتا ہے ماں حضل حج سبحان اللہ کیا کہنے کہ اللہ آپ کے علم کے بچہ کھڑا ہو گیا حضور یہ بتلائیے گا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے کہ یہ کفر ہے شرک ہے اس لئے کہ تم مخلوق ہو وہ خالق ہے مخلوق کے بارے میں کیا پوچھ سکتے ہو کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا کیا کر رہا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھتے بیٹھتے اس نے کہا حضور میں بتاؤں اس وقت خدا کیا کر رہا ہے ایک جملہ اسکپ ہو گیا درمان سے یہ بھی کہوں جیسے ہی اس نے پوچھا یہ اینی شاہدین نے جو لکھا اتنی کتاب جو وہ موجود تھے جیسے بچے نے پوچھا نا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے انہوں نے پلٹ کسے پوچھا کہ تو شیعہ تو نہیں ہے حامل ممبر سلونی کے نام پر ایک باواز بلند سلوات دیشتے ہیں تم شیعہ تو نہیں ہو اس نے پلٹ کر کہا حضور شیعہ بھی ہوں اور سید بھی ہوں اللہ حضور شیعہ بھی ہوں اور اولاد فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اسے ہوں سید ہوں اور ہمائیے گا کہ میں بتاؤں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ جی کہ اپنی مرضی سے نہ کہنا کہ اپنی مرضی سے نہ کہنا قرآن کی آیت سناوں گا اللہ کیا کر رہا ہے کہ قرآن کی آیت سناوں اس نے بڑے اتمنان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تَسْلِيمًا